بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جندی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمہارا ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلی اتنی سے گزاری چاہے جندی سے ہمارے پیج اور چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک اور ہمارے جو میسینجل میں جوائن ہو جائیں تاکہ جتنی بھی مشکلیں جتنی بھی پریشانی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکیں میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری احادیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور میٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام احادیثیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم گانے حرام فلمیں حرام ٹھیک ہے ان چیزوں سے پھر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ ہے کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو بنو اسم اللہ تو یہ ضرور کی زیادہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی وہ بہت عالی بہت پیارا اور یقین مانے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی پندش آپ یقین مانے آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پسند کی شادی ہو جہاں پہ بچاتے ہیں ان کی وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض اور اس کو منانے کیلئے وظیفہ کی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت ہوتی ہے وظیفہ بھی بہت حالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو وظیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائیوے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کی اپنی مرسی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ وظیفے میں ہی ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں میرا عمل اور وظیفے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو ہوتے ہیں وہ ولی کے عمل پرتبہ لیتے ہیں آج کل تو فیک عمل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاغل بنانے والے عزتیں پیسہ وقت برباد کرنے والے عمل تو بنا میں نے بہت بڑی کوشش کیا کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دکھوں جو ان کے لئے موت برکور آلہ ہے نہ کہ وہ رستے جو عامل لوگوں نے آج کل ڈھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط مرتباتیں کر کے یہ کر لو ہو کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت عالی ہے رشتوں کی بندشت کی ختم کے لئے بھی بہت عالی ہے صرف نینانوے مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ ہور سے سن لیں حسبی ربی جلاللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یا اللہ کے اپکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس پاک کی قسم اٹھاتی ہوں گے انشاءاللہ جس کے لئے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارا اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہے سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس پا بکاریں گے تڑکتا ہوا آپ کے باس آئے گا شادیوں کے لئے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں تو اکل کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانی کی کوشش کریں ہس پی رکھ بی جلاللہ تو یقین مانیں اللہ کی ذات آپ کی آواز سنتی ہے تحجد کے وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تحجد کے وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہے تو میں فٹا آلے بندے کے پاس چلا جوں ساتھویں آسمان پر اللہ پاک آکے کہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے بکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لئے مجھے آواز دیتا ہے مجھے بکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تحجد کے ٹائم کریں ذکر کم از کم سو ایک سو ایک یا نینانوے مرتبہ نائنٹین آئے تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخر دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں جس مقصد کے لئے بھی آپ عمل کرو گے وہ کامی اگر میرا بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ چلتے پٹھتے کریں ٹھیک ہے تصور میں اپنے بیارے کو یاد کر کے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر رشتوں کی بندیش ہے تو چلتے پٹھتے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر یہ طریقے سے بیٹھ کے تحجد کے ٹائم کریں تو یہ عمل ہے عمل میں آپ نے جو ہے کپڑے سام خوش بھون اور خموشی اور کوئی شورو گل نہ ہو اللہ سے خاص آپ کا تلق ہو دو رکد نفل نفال احاجت آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جونسہ ہے آپ سجدے میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی فرق اول آخر دروشیف لازم پڑھیں ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ لیمٹ ہے دروشیف کی طاقت ہے دروشیف کی جتنا آپ کو پیارا لگے اتنا آپ پڑھ لیں اور جو ہے پڑھائی چھوٹی سی پڑھائی ہے یہ آپ کریں آپ نے اگر جس پیارے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور باندھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ رشتوں کی بندی شیئر اپنی پرسند کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں تو جس جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں ان کا نام لے کے عمل کریں ٹھیک ہے جس کا نام حسبی رفی جلاللہ کے بعد کوئی بھی آپ کو اس عمل سے دور نہیں کر سکتا اللہ پاکی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکے میرے رب کے علاوہ تو بس توقع کامل کر کے یہ عمل کریں انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اندر آپ کی شادی نہ ہوئی تو پھر کہیے گا رشتوں کی بندیش اتنی بھی ہو وہ بھی ختم سند کی شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم اپنے پیاروں کو بلانے کا تو وہ ایک دن کا یہ عمل ہے دل چاہے تین دن کریں دل چاہے تو ایک دن ایک دن میں جب واضح فرق ہے تو بس آپ بند گئے کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس کی لیمٹ میں نے اس لئے کم بتائی ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف یا جیسے کسی کے اندر جلن پیدا کر دیتا ہے یا آگ لگاتا ہے دلوں کو دماغ کو تو وہ آپ کی طرف پلٹتے ہیں تو بس اتنا ہی یہ عمل مطلب کہ پڑھائیت نہیں کریں نہ زیادہ نہ کم اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دھووں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اور کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عمل کروں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں اور کمٹس ووکس میں چینل کو سسکرائب کر کے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ میں آپ کی برپور مدد کروں گی جزاک اللہ خیران